بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اعتقاب میں بیٹھیں اعتقاب میں بیٹھیں ایک شخص آیا کہا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے میرے فلاں فلاں میرا کام اٹکا ہوا ہے فلاں فلاں میرا مسئلہ پر تقلیل بیان کی کہا کہ اچھا آپ نے فوراں جہاں جوتیں اٹھائے اور جوتیں پہلے کہاو چلو تمہاری سفارش کا نہیں نا فلاں سے تو جیسے باہر نکلنے لگے اس شخص نے کہا ابن عباس آپ اعتقاب بھول گئے ہیں آپ تو اعتقاب میں ہیں آپ کا نکل رہے ہیں تو کیا فرمایا کہا میں اعتقاب بھولا نہیں میں نے اس صاحب قبر سے سنا ہے حضور کی اشارہ کرتا میں نے اس قبر والے سے سنا ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مدد کے لئے نکلے اس کو ایک نہیں اس کو دس سال کے اعتقاب کا سواب لکھا جاتا اس نے تیری مدد کا مجھ پر فرض ہے اور آج ہم کس طرح کرتے ہیں ہم تو ڈنڈی مار دیتے ہیں آواز ہی نہیں آبی ہلو ہلو آم آواز آ رہی ہے ہلو ہلو سنتے ہیں کہ کیا کے آرہا ہے یا تھوڑا سا قرضہ چاہیے ہاں ہلو ہلو آواز نہیں آرہی ہے بیچ میں سے آپریٹر کہتا ہے جی آواز تو صاف آرہی ہے تمہیں آرہی ہے کہاں کہہ تو دے دے تو قرضہ دے دے تو کہنے کہ آج ہماری یہ لیکن وہ دیکھ رہا ہے ملسانات میں کیا جواب حضر علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قصہ سناتا ہوں حضر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئی انہوں نے کہا علی انار کھانے کو دل پر اب علی مفلس ہے غریب ہے چلے کے بعد سمجھ منار ہر کانسے ایک بندہ ملا یہودی کہا کہ مجھے تھوڑا سا یار ایک دو درم دے دو تو مجھے ضرور مجھے گا نام کوئی بات قرض لے دو درم قرض لے جا کے انار لیے دو انار لے لیے آرہے تھے راستے میں ایک شخص کو دیکھا اسے ہاتھ پر آیا کہ علی میں بھوکا ہوں میں بھوکا ہوں کھانے کو کچھ نہیں آپ نے سوچا کہ یہ بھی جانب بھوکا ہے اور گھر میں بھی انار کی چاہت کہا کہ اس غریب کو دے اس پر انار دے جیسے کہا رہا ہے تو حضر فاطمہ کہاں انار لائے حضر علی شرمندہ سر جھکا لیا کہا کہ نہیں فاطمہ وہ اس اس طرح انار لائے تھا تو ایک شخص ملا تو میں نے اس غریب کو دے دیا حضر فاطمہ فرمایا کہ علی تو نے جس وقت اس کو یہ انار دیا ہوگا این اسی وقت اللہ تمہارک و تعالی نے میرے دل کو انار سے سراب کر دیا اکبیر اللہ اکبر اس وقت اللہ نے میرے دل کو انار سے سراب کر دیا اب مجھے انار کی کوئی حاجت نہیں ہے میری طبیعت بھی اچھی ہو گئی اب مجھے انار کی ضرورت نہیں ہے اب یہ گفت کو ہو رہی ہے یہ دنوازہ کھٹ کٹائے کسی رہے حضر علی کہے تو سلمان فارسی باہر کھڑے ایک چادر بیٹھ کے کھڑے کہا کہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لئے انار بھیجے ہیں اچھا آپ نے جھوئی آگے کر دی ایک دو تین نو انار ان کے دامر میں ڈالے جھوئی میں ڈالے حضر علی نے کہی نا نو فرمایا کہ نہیں سلمان یہ میرے لئے نہیں کہا کہ کیوں رسول اللہ نے دیئے تمہارے لئے ہیں کہا کہ نہیں یہ میرے لئے نہیں ہے اسے ایک اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے پر ایک دیتے ہیں تو اللہ کا وعدہ کہ میں اس کو دس دوں گا یہاں انار نو ہے یہ دس نہیں ہے یہ یقین علی کے لئے نہیں ہے یہ کسی اور کے لئے تو یہ غلط ہے لبی تو سلمان نے دسوں nosotrosな backdrop نکالا کہا میں ترے ساتھ مضاق کر رہا تھا اور جس اللہ نے دس انار پہ دیا اللہ تنشہ کہا کہ ہاں اب ہی علی کے لئے ہیں اللہ تو اتنا غیر دوبارہ ایک کے بدلے دس فورم دیتا بھائی ہم سمجھنے والے ہوں ہم سوچے نہیں ہماری سمارٹ نیکس سے ملے نہیں بھائی جو ایک خرچ کیا تھا اس کے بدلے میں ملے ہی سوچو تو صحیح موسیقی